اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں بہار کی رازدانی پتنا کی جہاں کندری ہے منتری اشونی چووے پر سیاہی فیک کی گئی اشونی چووے پتنا میڈیکل کالیج اینڈ ہسپٹل میں دینگو پیلتوں سے ملنے پہنچے تھے تب ہی ایک شخص نے کچھ مانگوں کو لے کر اشونی چووے پر سیاہی فیک نے کے بعد آروپی یوک فرار ہو گیا اسے سرکشا کرمیوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن سرکشا کرمی سفل نہیں ہو سکے پتنا میں کندری منتری اشونی چووے اس وقت حق کے بکے رہ گئے جب منتری جی پر کسی نے سیاہی فیک دی کسی کو سمجھ نہیں آیا منتری جی کو بھی تھوڑی دیر بعد سمجھ آیا کہ کسی نے ان پر سیاہی فیک کی ہے حالانکہ کوئی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے آروپی سیاہی فیک کر فرار ہو گیا دراصل یہ ماملہ تب سامنے آیا جب منتری جی پتنا میڈیکل کالیج اسپتال میں دینگو مریضوں کو دیکھنے پہنچے تھے اشونی چووے جیسے ہی پتنا میڈیکل کالیج اینڈ ہسپتال کے باہر نکلے ایک شخص نے کچھ مانگوں کو لے کر اشونی چووے پر سیاہی فیک دی اشونی چووے پر سیاہی فیکنے کے بعد آروپی یوک فرار ہو گیا اس تصویر میں آروپی یوک ساف ساف دکھ رہا ہے ہاتھ میں انک والی پن لے کر کھڑا ہے اور پھر اچانک وہ منتری جی پر انک فیکتا ہے انک فیکنے کے نشان منتری جی اشونی چووے کے کپڑے اور کار پر ساف دیکھے جا سکتے ہیں حالانکہ سیاہی فیکنے والا یوک کون تھا اور کیوں اس نے سیاہی فیک کی اس کا پتا نہیں چل پایا ہے لیکن اشونی چووے نے اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ بتایا ہے جو پہلے اپراد میں لفظ تھے اب یہ اشارہ آر جیڈی کی طرف تھا یا کسی اور کی طرف یہ ساف نہیں ہو پایا یہ لوگ بھی اس پرکار کے جو اپرادیوں کا راجنیتی کرتے رہے آج بڑے نیتا بننے کے ان کو سوک ہے ماپ کریے گا اس پرکار کے لوگوں کو ایسے بڑھاوا دینا نہیں چاہیے لوگ کنٹر میں سب کو بھی روض کرنے کا حق ہے لیکن اہنساتمک طریقے سے سانتی پون طریقے سے منتری جی پر انک فیکنے کی اصلی بھجہ کیا ہے یا آروپی یوک کے پکڑے جانے کے بعد ہی کھلا سا ہو پائے گا ٹیم نیوز نیشن اور پٹنا میں اس گھٹنا کے بعد سرکشہ بڑھا دی گئی ہے پی ایم سی ایج کیمپس میں منتری کے اوپر سہائی فیکی گئی اور اس کے بعد تشاشنی کھلکہ حرکت میں آگیا آپ دیکھئے ڈی ایس پی ٹاؤن پہنچے ہیں پولیس کے الادکاری پہنچے ہیں پٹنا کے پی ایم سی ایج میں جو گھٹنا گھٹی ہے ڈینگو کو لے کر لوگ ناراض ہیں پریشان ہیں اور اس کو لے کر اب یہاں پر دیکھیں پولیس کی جبسی بھی موجود ہے چونکہ اس گھٹنا کے بعد سے پولیس ستر ہوئی ہے لوگوں کی گسے کو دیکھتے ہوئے جو پریشانی بڑھی ہے پولیس پریشانی میں دیکھ رہی ہے چونکہ کینڈری راجی منتری کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے پی ایم سی ایج کیمپس میں گھٹی ہے ایسے میں پولیس کے جدیکاری ہیں وہ بھی اس میں لگے ہیں کہ آخر کس لڑکے نے اس گھٹنا کو انجام دیا کیوں انجام دیا پولیس نے جاج شروع کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ نشانت نام کا کوئی سکس ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات کا گصہ ہے کہ سرکار بیماریوں کو لے کر جل جمعوں کو لے کر سمویدنسل نہیں رہی اور اپنے گصے کو نکالنے کے لئے اس نے ایسے کھٹنے کو انجام دیا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پپوی آدو کی پارٹی جن ادیکار پارٹی سے بھی اس کا رشتہ رہا ہے مگر پارٹی نے اس سے انکار کیا ہے فیلحال پولیس اب اس ماملے کی جاج کری چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کی اور سب سے پہلے بات کریں گے ایوڈھیا ویبات کے جہاں ایک طرف سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے تو وہیں دوسری اور ایوڈھیا میں حلچل تیز ہو سکتے ہیں آج سپریم کورٹ میں ہندو پکش نے اپنی دلیل رکھی ہندو پکش نے کہا کہ رام مندر پر وہ اپنا دعوی نہیں چھوڑ سکتے ہیں وہیں دوسری اور ایوڈھیا میں آج جتر پردیش کے ڈی جی پی اور دوسرے تمام آلہ ادکاری پہنچے اور دیپوت سف سے پہلے سرکشہ ویبستہ کے حالات کا جائزہ لیا دو تصفیریں آپ کے سامنے ایک طرف جہاں سروچ عدالات میں معاملے کی سنوائی لگاتار جاری ہے ہندو پکشکاروں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے اپنے پکش کو ہٹا نہیں سکتے ہیں اپنا دعوی چھوڑ نہیں سکتے ہیں وہیں دوسری طرف آیوڈھیا میں جو سرکشہ ویبستہ ہے اس کو چاکشوا بند کیا جا رہا ہے تو مندر ویدھانسکر مسجد بنانا اتحاسی گلتی یہ بات کہی ہے ہندو پکشک کے وکیل پراسرن نے باور ایک ویدیشی آکرمان کاری تھا 49 میں دن کی جو سنوائی ہوئی ہے اس میں کیا کچھ اہم بات ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں گورف سالی اتھیاش ختم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں ہندو راجہ انہیں کبھی دوسرے دیش پر آکرمان نہیں کیا مسلمان کسی اور مسجد میں عوادت کر سکتے ہیں تو ہندو پکش کی طرف سے تمام طریقے کی دلیل دی گئی ہیں آج 49 میں دن اس کی سنوائی ہو رہی ہے ہندووں کے لیے یہ جگہ شریرام کا جنمستان ہے اس طریقے کی بات لگاتا ہے ہندو پکشکار سرووچہ دالت میں پہلے بھی کہتے رہے ہیں یہ ساف کیا ہے کہ ہم یہ جگہ نہیں بدل سکتے ہیں کیونکہ ماملہ آستہ سے چڑھا ہے ایک مندر ہمیشہ مندر ہی رہے گا آپ کو بتا دیں کہ 17 اکٹوبر کو اس ماملے کی آخری سنوائی ہو مہین دوسری طرح ویدیہ میں دیپوتسک کو دیکھتے ہوئے تمام تیاریاں کی جا رہی ہیں بھگوان رام کے جیونکال سے جڑی مورتیاں تیار کی جا رہی ہیں نیوز نیشن سمبادہ تک یہ ریپورٹ دیکھئے سنوائی لگ بھگ پوری ہونے والی ہے اور ایودھیا میں بھی حلچل اب تیز ہوتی دکھ رہی ہے اگر ایودھیا کے رام سیوک پورم کی بات کریں تو ویشو ہندو پریشت کی دیکھ ریک میں یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے مورتی نرمان کا کارے چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی یہاں پر مورتیاں ہیں جو کی بن کر تیار ہیں وہیں سیکڑوں ایسی مورتیاں ہیں جو کی یہاں پر بن رہی ہیں ویشو ہندو پریشت کا جو پرستاویت رام مندر کا ڈھاچا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر لگانے کے لیے ان مورتیوں کا یہاں پر نرمان کرایا جا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ مورتیاں یہاں پر تیار کی جا رہی ہیں رنجیت منڈل جو کی کاریگر ہیں انہی کی دیکھ ریکھ میں ان مورتیوں کا یہاں پر نرمان کیا جاتا ہے رنجیت جی یہ بتائیے کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو ان مورتیوں نرمان کرتے ہوئے یہ مورتی بناتے ہوئے آج 6 سال ہو گئے 6 سال ہو گئے کہاں پر یہ جو پرستاویت ڈھاچا ہے ان مورتیوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ان مورتیوں کے ذریعے جو پوری رامائن ہوگی اس کو پردرشنی کے مادھیم سے پردرشیت کیا جائے گا حالانکہ بہت ساری ایسی مورتیاں ہیں جو بن کر تیار ہیں بہت ساری مورتیوں کا نرمان کا کاری یہاں پر چل رہا ہے ویڈیو جنرلی سفل حسن کے ساتھ حبینا ش سنگھ نیوز نیشن ایوتھیا اور اب بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر کے پنچ کے شاپور میں پاکستان کی طرف سے فائرنگ لگاتار جاری ہے شاپور کے علاوہ کرنی سیکٹر میں بھی فائرنگ کی جارہی ہے پاکستان کی طرف سے ناغرکوں کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی جارہی ہے پاکستانی فائرنگ میں ایک محلہ کی موت بھی ہوئی ہے تصویر ہے میں آپ کو دکھا رہے ہیں جمہو کشمیر بارٹر کی جہاں پر پاکستان کی طرف سے لگاتار ناپاک ساجشیں رچی جارہی ہیں سیز فائر کا لنگن کیا جارہا ہے اور اب جو تمام آبادی کے علاقے ہیں ان کو نشانہ بنا کر فائرنگ کر رہی ہے پاکستانی سینہ آج حریانہ کے چرکھی دادری کی ریلی میں پردھان منتری نریندر موڈی نے پھر سے پاکستان کا مددہ اٹھایا پی اے موڈی نے حریانہ کی کسانوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے حق کا پانی وہ پاکستان سے لے کر رہیں گے ہریانہ کے کسانوں کے حق کا پانی ستر سال تک پاکستان جاتا رہا یہ موڈی پانی کو روکے گا آپ کے گھر تک لائے گا اور میں نے کام شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ پانی پر حق ہندوستان کا ہے اس پانی پر حق ہریانہ کے کسان کا ہے راجستان کے کسان کا ہے ہریانہ کا ہر بیکتی بولتا ہے ماری چھوڑی کے چھوڑوں سے کم ہے یا بات ہریانہ کے گاہوں سے نکلی ہے ایسی آباد جب آندولن بنتی ہیں تبھی دنیا کہنے کو مجبور ہوتی ہے کہ باہ ہندوستان کی بیٹیا کارکاریہ دکش جے پی نڈا نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہی پارٹی کا مول منتر ہے یہ انتیم وقتی کو فوکس کر کے یہ منفیسٹو بنا ہے اور ہمارا کمیٹمنٹ گاؤں گریب کسان مزدور سوشت دلت پیڑت کو مکہ دھارہ میں لانے کا کام ہے اس لئے یہ منفیسٹو کو اگر ہم دیکھیں گے سنکل پتر کو دیکھیں گے تو اس کی کمیٹمنٹ اس پرکار سے بنتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواث انتودے کے پرنسپل کو لے کر انتیم وقتی کو ہم فوکس کرتے ہوئے سنٹرل پوائنٹ بناتے ہوئے ہمارا یہ سنکل پتر ہے اور اب بات پٹنا کی جہاں ڈینگو کا سرکاری آنکھڑا پندھرہ سو کے پار ہو چکا ہے ایسے میں دیگا کے ودھائک سنجیف چورسیہ بھی ڈینگو کی چپیٹ میں آگئے ہیں جل جماف سے جوج رہے اپنی چھتر کے لوگوں کا حال جاننے پہنچے ودھائک جی اب خود وستر پر ہیں ہمارے سموادہ تارجنی سنہ بھی پہنچے ڈینگو سے گرسیت ودھائک صاحب کا حال چال لینے پتنا میں آج کی تاریخ میں 2000 سے زیادہ ڈینگو کے مریض ہیں اور اس میں ایک نیا نام جرا ہے پتنا مدھے میں دیگا کے ودھائک سنجیف چورسیہ کا دیکھیں سنجیف چورسیہ کو ڈینگو ہو گیا ہے پتنا میں جل جمع والی لاکھے میں گھوم رہے تھے جگہ جگہ جا رہے تھے لوگوں کے بیچ اور اس بیچ اب یہ بھی ڈینگو سے پیرت ہو گئے ڈینگو سے لگتار مریضوں کی کرنا چونکہ دیگی ہے ویدھان سوا میں پہلی بار اتنے بھاری ماترہ میں جل جمع جگہ جگہ پہ ہوا ہے کرتب کے ناتے بھی ویدھائک کے ناتے بھی اور بہت الگ الگ ستھانوں پہ جانا ہوا تو وہ پہ کہیں کسی پرکار کا ہوا ہوگا پر لگن ڈینگو دوارہ بھی چھڑکاؤ جاری ہے نشیط اور پھر بھی جہاں مچھر اور لاربا کا پر رہا ہے انہیں چھتروں میں کہیں جانا بھی ہوگا میرا اسی سے ہوا ہوگا پر سرکار کی پہل ہے کہ سرکار پوری طرح سے تنمیتہ پروک ان سے ویشو کو کنٹرل کرنے کا ایک پریاس بھی کر رہی جیٹ ایرویز میں کام کرتے تھے سنجے گولاٹی کل ممبئی کی عدالت کے باہر ویروت پردیشن میں شامل ہوئے تھے بینک کی کرتوت سے ہزاروں لوگوں کے سامنے کچھ ایسی ہی بڑی مسئیبت کھڑی ہوئی بی ایم سی بینک گھوٹالے کے بعد نیوز نیشن تک پہنچے جنہیں بیماری اور اسپتال کے لیے تک پیسے نہیں مل پا رہے ہیں اور وہ دردر کی ٹھوک نے کھا رہے ہیں اور اچھا بینک بند پڑ گئی تو ہمارا پیسہ شکر ہوگا اور میں کینسر پیڑی تھے ایک سال پہلے میری کینسر کی سرجی ہوئی ٹنگ جو ہے کٹ ہوئی ہے اس کو سٹیچ کیا گیا تو بولنے میں تکلیف ہوتی ہے چک کٹ کر کر کٹ سٹیچ کیا گیا تو کھانے میں تکلیف ہو دی ہے اور نیک کے ہاں کٹ کر کر سٹیچ کیا گیا تو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو بیسک کی ہمارے پیسے نہیں ہمارے پیسے نہیں اور دیوالی بھی آ دی ہے تو اس لئے بہت سمسیہ کو سامنا کرنا پڑ رہے ہم لوگ کو پروتن ندیش الے پورو ناغرے کڈین منتری اور ورش رین سی بینیتا پرفول پٹیل کے قطعے طور پر داؤ ڈبراہیم کے قریب اکبال مرچی کے پروار کے ساتھ ویتیہ ساجداری اور زمین سودے کی جانچ کر رہی ہے اکبال مرچی اور پرفول پٹیل کے پروار کی کمپنی کے بیچ دو ہزار سات میں ممی میں ایک ویتیہ سودہ ہوا تھا اس ماملے میں جلد پروڑتن ندیش یعنی ایڈی پرفول پٹیل سے پوچھت پروڑ کیندری منتری اور نسی پی پروڑ پٹیل مانی لانڈرنگ کے جس ماملے میں ایڈی کے ریڈار پر ہیں اس پورے ماملے کے کیندر میں ورلی کی دراصل یہ عمارت ہے ورلی کے سنٹ اینی بیسنٹ روڈ پر بنا یہ کمرشیل کامپلیکس دراصل اس میں اس فل پٹیل کی کمپنی ملینیم ڈیولیپرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے جوائنٹ وینچر سے ایسے 2006 اور 2007 کے بیچ ان دو لوگوں میں ہوئے جوائنٹ وینچر کے مطابق اس پوری عمارت کے ڈیولیپمنٹ رائٹ جو ہیں ملینیم ڈیولیپرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کو دیا گیا اس میں سے 9000 سکوائر فٹ اس عمارت کی تیسری منزل پر ہے جبکہ 5000 سکوائر فٹ ایریا جو ہے وہ عمارت کی چوتھی منزل پر ہے تو یہ 14000 سکوائر فٹ کارپیٹ ایریا جو حجرہ مینن کے نام سے ہے اس پر ایڈی کی نگاہیں ٹکی ہوئیں ہیں اور ایڈی کو اس بات کا شک ہے کہ یہ پورے سیلز پروسیڈ کو لاؤنڈر کیا گیا مطلب یہ پیسہ جو کمائے گیا وہ ویدیش بھیجا گیا اور اسی وجہ سے ایڈی نے اب اس ماملے میں پرفل پٹیل کو سمن کیا ہے تاکہ اس ماملے کی جانج کو آگے بڑھائے جا سکے ویڈیو جنرلس کامیش کے ساتھ وکاس سری واسط نیوز نیشن ممبئی